سرکار ایک کے بعد ایک نیتیگت گلتیاں کر رہی ہے خاص کر ویدیشی نیتی کے مرچے پر ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے اٹلی کے معاملے کی اب ہم بات کرتے ہیں شری لنکہ کے معاملے کی یونٹیڈ نیشنز یومن رائٹس کاؤنسیل یعنی کی سہیوک پرلاشتر مانوادکار پریشت میں ایک پرستاؤ پاس ہوا ہے شری لنکہ کے خلاف اور بھارت نے اس پرستاؤ کے پکش میں مددان کیا ہے پرستاؤ کے پکش میں مددان کرنے کے بعد بھی اس سرکار کی ایک پارٹنر ڈی ایم کے نے اس سرکار سے اپنا سمرتھن واپس لے لیا اور بھارت شری لنکہ کی گنڈ بک میں نہیں ہے اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیا اس پرستاؤ کے پکش میں مددان کرنا بھارت کی نیتیگت گلتی تھی یہ ہم جاننے سمجھنے ہی کوش کریں گے سر آپ کا بہت بشش یوگدان رہا ہے اس سے پہلے بھی سر اپتراشن میں جو بھی چیز نے ڈسکس ہوتی رہی ہے بھارت کی طرف سے اس اگر پٹیکلر مشہ کی بات کریں دیکھیں ایک پارٹی تو سمرتھنی واپس لے لیا اور وہ ایک میجر ایلانس پارٹنر تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے صحیح دشاہ میں ہوا ہے نہیں یہ تو دیش کی بیستی ہوئی ہے دیکھیں ڈی ایم کے ایک اتراز یہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ پرستاؤ کے پکش میں بوٹ ڈالا کیونکہ یہ پرستاؤ تو پھیکا تھا بٹ سری لنکا کے ویرود میں تھا اور سری لنکا اس کے بہت سخت خلاف تھی اور میرے خیال میں چودہ دیشوں نے ووٹ بھی خلاف دیا اس پرستاؤ کا ان کا ناراضی اس بات سے تھی کہ آپ نے ایمینمنٹ موو کرنے کی وائدہ تو کی لیکن گپ چپ سے آپ نے اس پرستاؤ کو پھیکا کرنے کے لیے آپ راضی ہو گئے تھے تو اسی لیے آپ نے جس وہ چاہتے تھے کہ راج پکشہ کو ایک دروہی ایک بچر ایک نرسنگھار کرنے والا ایسا کوئی گھوشنا ہونی چاہیے اور مجھے اس سمیں امریکہ کے جو ویدیش منتری ہیں انہوں نے واشنگٹن آمنتریت کیا اور مجھ سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ سکت پرستاؤ رکھ سے کیا فائدہ ہے کیونکہ یونائیٹڈ نیشنز یومن رائٹس کاؤنسل کی پاس کوئی دانت نہیں ہے پرستاؤ پاس کرنے کے بعد اس کی قریانویت کرنے کے لیے آپ کو یون سیکیورٹی کاؤنسل جانا چاہیے وہاں پانچ میمبرز ہیں یہ پانچ میمبرز میں سے ایک بھی ویٹو ڈالے گا تو پرستاؤ رد ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں نے کہا سکت پاس کر کے کیا ہوگا سری لنکا کو چائنا اور ہنے دیش سمرتن کر رہے ہیں تو سری لنکا بھی جانتا ہے پرستاؤ کو تو وہ ویٹو پیپر باسکٹ میں پھینکنا ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ وہاں جو مول بات ہے کہ وہ تمل پچیس پرسنٹ جو سنکھیا جن سنکھیا ہے اس کے لیے کوئی سوائتہ کچھ کہیں ملنی چاہیے وہ تو جب آپ کر سکتے ہیں جب سری لنکا کے ساتھ ایک بات کرنے کی رشتہ ہوگی ہم لوگ کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ جب انگریز تھے ان کو بڑی آشا تھی ہماری دیش کی درابیڑا دولن سے اور انہوں نے جھوٹا اتیاز بنائی کہ درابیڑا ایک قوم ہے اور آریان ایک دوسرا قوم ہے جب آریان آریان شبد ہے ہمارے وید میں اور گرنثوں میں اس کے معنی ایک سب یویکتی درابیڑا شبد جو ہے وہ بھی سنسرت کا یہ ہے اور آدھی شنکرہ نے اس کو دکشن پرانتوں کا جو مہاراشتہ سے لے کر آندھرا اور تملناڑو کرناٹا کو جوڑ کر کے اس حصہ کو درابیڑ کہا ہے میں نے لگا کہا لے وہ سندی ہے دو شبدوں کا تر اور وید کیونکہ تین تٹھ جہاں ملتے ہیں وہ سارے پرانت کو درابیڑ کھا ہے لیکن انگریزوں نے برین واش کر کے سب کو یہ کر دیا اور ایک جہر پلا دیا اس تملناڑو میں کہ تم الگ سے دیش مانگنا چاہئے اور وہ ہو نہیں پایا کیونکہ تملناڑ میں ہی ویر لوگ کھڑے ہو گئے جو ان کا بھروت کیا لیکن دیرے دیرے کانگریز کی انپوپلیٹی میں یہ لوگ پاور میں آئے یہ کئی نہ کئی اپنے کو اکیلا پن کا ایک پریچے دینے چاہتے ہیں اور کہیں بھویش میں کچھ پرتگوات کے کچھ ہوا بن نہیں سکتی ہے تو اس آشا لگا کیونکہ سنالا جو ہیں وہ بھی ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں وہ بیہار اور اوریسہ اور لالو یادو یا نیتیش کمار ان کا کوئی دلچسپی نہیں لیتے اب اچھی بات ہے کہ پٹنا ایک اوریسہ میں لینے لگ گئے ہیں لگوں کو سولا کرنے کے لیے سمادان کرنے کے لیے بہت وشیش دان ہے اس کو بگاڑ دیا اور اور اس میں جو آتنگوات پیدا ہوئی جو لٹے کا وہ براون شگر ہماری دیش میں بیچ کر کے پیسا کماتے تھے اور ہمارے راجنیتی گیوں کو تمال نادو کی راجنیتی گیوں پیسا دیتے تھے جا جس سارے لفنگے جو ہسٹی شیٹرز ان کو بھی وہ ساتھ رکھتے تھے لٹے لیکن چندشیکر جب سر پرائیم نیسٹر تھے تو ہماری جمہداری ہوئی تھی کہ اس گورنمنٹ کو ڈسمیس کر کے لٹے کو سماپت کرنا تو ہم نے کیا تھا اس کو بلکل لگ بگ مٹا دیا تھا تو اسی لئے گپتو جو پا کر کیونکہ ہماری سرکار اسمہیں راجیو گاندی نے سمرتن دیا تو راجیو گاندی کو دوشید تھڑا کے اس کو تو آج یہ ہے کہ ہماری دیش کی راجنیتی ہماری دیش کی ویدیش نیتی کس آدھار پر کرنی چاہے وہ تو راشتری ہیت میں کرنا چاہے اب پرانتے ہیت بھی ہوتے ہیں لیکن جب پرانتے ہیت اور راشتری ہیت کی ٹکر ہوتے ہیں تو راشتری ہیت اپنے آپ پر جاتا ہے اسی کا پرمکتہ ہوگی یہ بھاونہ سب میں آنی چاہیے کہ میں ہندوستانی ہوں پہلے اس کے بعد میں تمل ہوں یا اوریا ہوں یہ تمل نادو میں کیونکہ سارے لوگوں نے اندرہ گاندی کے کال سے ان کو کسی طریقے سے ساتھ رکھنا ان کا جو نمبرز ہیں اس کو لے کر کے وہ بھلے کتنا بھی دھاندلی کر کے جیتے ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ میں بیس پچیس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری گھڑ بندن کے لیے اکشتہ ہوتی ہے اسی لئے ان کو جو مانگتے تھے دیتے تھے اور آج جہ جتہ نے چٹھی لگ دی کہ کاؤنویت گیمز میں کاؤنویت کانفرنس میں نہیں جانا چاہیے کیوں نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ کالومبو میں رکھ رہے ہیں اور وہ کاؤنویت کالومبو سری لنکا کا سنگتھن نہیں ہے یہ تو انترابیشتی سنگتھن ہے ہمیں ایک جگہ ہے جہاں چائنا نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہم سارے ہیشیا کے انیک دیش آتے یہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے اب اس میں یہ پتہ نہیں جھکیں گے کی نہیں یہ معاملہ یہی ہے کہ یہ جو پرثقباد کی جو منشاہ ہے اس کو سکتی سے ساتھ مٹانا چاہیے اور اس کے لئے کیونکہ میرا سرکار کوئی زیادہ میرے خیال سے پرویکٹیو ہونا پڑے بلکل کیونکہ تمل نادو میں پچانوے پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ راشتری بادی ہیں اور ہم نے ایسے راشتری بادیوں کو پیدا کیا ہے سب کو تو یہاں راجگوپالاچاری جانتے ہیں پرنٹو سبرمانی بھارتی اتراملنگ تیور ایسے لوگ بہت تھے انہی کے قارن تمل نادو ہندوستان کے ساتھ حصہ بنا رہا تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ سیدھی بات کیونکہ یہ سب حنصہ بادی ہیں یہ درابیڑا اندولن کے لوگ ہیں وہ ہنصہ بادی ہیں تو جو مدیور لوگ ہیں وہ درتے ہیں وہ بولتے نہیں کیونکہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں میں بولتا ہوں تو میری اوپر ٹوٹیٹر اور فیس بک میں نکالی آتے رہتی ہیں پھر میں پھر چنتہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ جب جھاڑ ان کو پیٹیں گے تو سب بھاگیں گے کیونکہ وہ صرف پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے اور پانچ پرسنٹ میں بھی جو ہنصہ وادی ہیں وہ ہافہ پرسنٹ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ سکتی سے کہنا چاہیے جہلتہ کو بھی کہنا چاہیے دیکھو یہ پردہ میں مت پڑھو نہیں تو ہماری گورنمنٹ کو ہم ڈیسپس کر سکتے کیونکہ آپ سمبیدان کی انصار نہیں کام کر رہے وہ ہونا چاہے پر ہمارے پردان منطری کی ریڈ کی اڈی نہیں ہے تو میں کیا کروں اور یہ اس سرکار سے پہلے بھی سمباوتہ اس پرکار کی باتوں کو ہوا دی جاتی رہی ہے شیطرواد کو ہوا دی جاتی رہی ہے یہ دو ہزار چار کے بعد زیادہ ہوا انڈیا کال میں بھی ہوا تھا دیکھیں بی جے پی کے سرکار نے رام سیتو کو توڑنے کی جو پریوجنا جس میں ہم کل بات کر رہے تھے وہ کیونکہ ڈی ایم کے ان کے ساتھ تھی یہ ایک ہو گئی ہے کسی طریقے سے چلاو وہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ آج وہ رانہ پرطاب کی مارانہ پرطاب کی جو بھاونا ہے میں گھاس کی روٹی کھاؤں گا پر انتو دیش کے ساتھ کھلوار نہیں کروں گا دیش کا اپمان نہیں سہوں گا وہ فیصلہ کرنے کے لیے سب کو ایک پریڈت کرنا چاہیے آج یہ ہے کہ کون اس نے نکال لیا راستہ نکال لیا